آپ نے کراچی پورٹ، محمد بن قاسم پورٹ اور گوادر پورٹ کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی پاکستان میں کیسی بندرگاہ ہے جو کسی زمانے میں پاکستان کی اہم ترین بندرگاہ رہی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد ارشد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل economy.pk ناظرین دنیا میں روزانہ عربوں خرموں کی تجارت ہوتی ہے ہم اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ تجارت کسی بھی economy کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور تجارت کے لیے سب سے ضروری ملک میں بندرگاہوں کا قیام ہے پاکستان کی سمندر کے ذریعے دنیا بھر میں تجارت کی ایک برپور تاریخ ہے جی ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کیٹی بندرگاہ کی یقیناً یہ نام آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے آج سے دیڑھ سو سال پہلے یہاں ایک ہی وقت میں کئی کشتیاں کھڑی ہوتی تھیں اور نہ صرف بہت سے بینک اور کسٹم آفیس تھے بلکہ منسپیلٹی بھی انتہائی مستحکم حالات میں تھی اور اگر تجارت کے لحاظ سے بات کی جائے تو یہاں سے ہزاروں ٹان چاول سوکھی مچھلیاں اور دیسی گھی دوسرے شہروں کو بھیجا جاتا تھا ناظرین کیٹی بندرگاہ بہرہ عرب پر واقع ہے جو سندھ کے ظلہ تھٹھا میں واقع ہے یہ بندرگاہ دیبل کی پرانی بندرگاہ کی باقیات پر بنائی گئی تھی اور جہاں محمد بن قاسم اور اس کی فوج ایراک سے پہنچی تھی کیٹی بندرگاہ کراچی ہائیوے سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے کیٹی بندر کی معیشت مکمل طور پر ماہی گیروں پر منحصر ہے اور پورا گاؤں ان ماہی گیروں پر منحصر ہے جو اکثر بہرہ عرب میں اپنی کشتیوں پر دین گزارتے ہیں تاکہ ان کا گزر بسر ہو سکے جیسے ہی یہ ماہی گیر دن بر کی پکڑی ہوئی مچھلیاں لاکر واپس لوٹتے ہیں تو وہ کھلے بزار میں اپنی مچھلیوں کو بڑے بڑے خریداروں کو بیش دیتے ہیں جو ان کو کراچی لاکر منڈی بیش دیتے ہیں ناظرین کیٹی بندر ماضی کی وہ بندرگاہ ہے جس کے عبادی ہزاروں میں تھی وہ اب ایک چھوٹا سا گاؤں رہ گیا ہے ناظرین اگر کیٹی بندرگاہ کی ایکنومک ایمپورٹنس کی بات کریں تو کیٹی بندرگاہ ماضی میں درامدات و برامدات کا مرکز رہی ہے یہاں بڑے جہازوں کو کیری کرنے کے لیے ٹائم سیف کرنے اور کارگو ڈسچارٹ میں ایفیشنسی پیدا کرنے کی سہولیات موجود ہیں پاکستان میں موجود دیگر بندرگاہوں جیسے گوادر پورٹ، پورٹ کاسم اور کراچی پورٹ کے مقابلے میں کیٹی بندرگاہ ملکی معیشت میں ایک بڑا اضافہ کر سکتی ہے کیٹی بندرگاہ کو ابتدائی طور پر انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ کے طور پر متعارف کروایا گیا یہ منصوبہ کئی فیزز پر مشتمل ہے لیکن اس کے دو اہم پہلو جن میں ایک یہ کہ بندرگاہ میں ایک پاور سٹیشن بنایا جائے جو کول پر مبنی توانائی کے ریسورسز پیدا کرے گا اور دوسرا یہ کہ یہ درمیانی اور چھوٹی سندوں کو سپورٹ فرام کرے گی ناظرین جب وزیراعظم شوکت عزیز نے فائیو سٹار ہوتل منصوبے کی بنیاد رکھنے کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ممکن ہوا تو تیسری بندرگاہ کیتی بندر میں تمیر کی جائے گی تو پورے علاقے کے سروے کرائے جانے کے بعد ائرپورٹ تمیر کرنے اور ایکانومک زون بنائے جانے کی بات ہوئی تھی لیکن کوئی کام نہیں ہو سکا ناظرین کیتی بندر منصوبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اکومت نے کول پاور پروجیکٹ کو فروغ دینے اور درمیانے اور چھوٹی سنتوں کو فروغ دینے کے لیے شروع کیا تھا لیکن کسی بھی پروجیکٹ پر کام نہ ہو سکا لیکن اب اس کے حالات دوبارہ بدل سکتے ہیں کیونکہ چائنہ نے اس خطے کو سی پیک میں شامل کر لیا ہے یہاں تھر کول پاور پروجیکٹ سی پیک کے انڈر بنایا جا رہا ہے جس سے شہر کی انرجی کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا یہاں نیو ایکانومک زون بنانے پر بھی گورو فکر کی جا رہی ہے یہاں نہ صرف ایک بڑا پاور پارک بنانے کا پروگرام ہے بلکہ تھر کول سے دس ہزار میگا وارٹ سے زائد بجلی پیدا کرنے کے منصوبے لگائے جائیں گے ان پروجیکٹس کی تعمیر کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ کیٹی بندر پاکستان کی ایکانومک حب ہوگی ناظرین کیٹی بندرگاہ کی لوکیشن پر گوھر کرتے ہوئے یہاں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ منصوبہ سندھ میں تجارت کو ایک نیا رخ دے گا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دور دراز کے شہر اور اس کے قریبی علاقوں کو ملک کے باقی حصوں سے جوڑ دے گا جس سے یہ سیاہوں کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کے لیے بھی انتہائی مفید اور قابل رسائی ہوگا ناظرین یہ تھی کیٹی بندرگاہ کی ہسٹری اور اگر ان پروجیکٹس پر پروپر طریقے سے کام کیا جائے تو یہ پاکستان کی ایک ایک ایکانومک حب بن سکتی ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ لیکن